پورا ہو گیا تھا یا باقی بھی جی الحمدللہ ہو گیا پھر سے اس کا عبارت پڑھ لوں گا ترجمہ کر لیا جائے گا اور ایک تو باتیں ہیں اگر اس سے متعلق ہوں تو جو نا پھر عرض کر دونشہ جانا جتنا ہمیں ضروری ہے اس کو سمجھنا وہ پھر سے عبارت دیکھ لیں ترجمہ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا القرآن كلام اللہ تعالى بدأ بلا كيفیت قولا وانزلہ علا نبیه وحیا وصدقه المؤمنون علا ذلك حقا وعیقا انه كلام اللہ تعالى بالحقیقات ليس بمخلوق ككلام البریتی فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد کفر وقد ذمه اللہ تعالى وعابه واوعده اعذابه حیث قال فأسليه سقر فلما اوعد اللہ سقر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف اللہ تعالى بمعانی من معانی البشر فقد کفر فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم ان اللہ تعالى بصفاته لیسک البشر یہاں تک جو نا یہ قرآن مجید سے متعلق عقیدہ کیسے ہونا چاہیے اور کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا اور اس کے خلاف جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کو بیان کیا ہے ترجمہ دیکھ لیں وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ يَقِينًا قرآن کلام اللہ ہے يَقِينًا قرآن اللہ کا کلام ہے جسی طرح ترجمہ دیکھیں اچھا کیسے یہ بدعا یہ ظاہر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بِرَا كَيْفِيَتٍ قَوْلًا بِلَا كِسِ قِفِيَتْ کے بطور قول کے بطور کلام کے جی ایک چیز دوسری چیز کے بارے میں یہ اللہ نے اتارا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے بطور وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ہم سب جانتے ہیں اس کی ساتھ تفصیلات پھر آگے ترجمہ وَسَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ اور مؤمنین نے تصدیق کی ہے اس پر حق ہونے کی جتنے بھی ایمان والے ہیں حقیق ایمان والے وہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ حق ہے اور پھر کیا کرتے ہیں وَعِقَنُوا مخلوق کے کلام کی طرح یہ قرآن مخلوق نہیں ہے فَمَنْ سَمِعَوْا جس کسی نے سنا اس قرآن کو پھر زعم کیا گمان کیا کہ یہ بشر کا کلام ہے وَقَدْ كَفَرْ تو وہ کافر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے برائی بیان کی ہے یا مذمت بیان کی ہے وَعَابَهُ اللَّهُ 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 الل اس شخص کو جس نے کیا کہا نہیں ہے یہ مگر انسان کی بات انہادہ اللہ قول البشر نہیں ہے یہ مگر انسان کی بات تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وعی سنائی ہے تو ہم کیا کرنا مراقب علمنا ہم جان گئے کہ یہ خالق بشر کا قول ہے کس کا قول ہے یہ خالق البشر قول خالق البشر یعنی انسان کے خالق کا قول ہے یہ انسانوں کا نہیں ہے ولا يشبیحو اور نہیں مشابہ یہ انسان کے قول جی موٹی موٹی باتیں پچھلی مرتبہ جو نا تفصیل سے بھی ہوں گئی تھی تو ہم موٹی موٹی بھی کہہ لیں جس کو کیونکہ یہ بہت قائد کا سلسلہ ایسا ہے کہ جس کو جاتی جاؤ تو بہت لمبا چلا جاتا ہے کیونکہ ہمیں کتاب بھی پڑھنی ہے اور پھر اس میں ساری کلاس کے بہنیں ہیں جس میں مطلب ابتدائی درجہ کے بھی ہیں اور درمیانی بھی ہیں اور آخری درجات کے بھی ہیں تو سب کے باتوں سے متعلق کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ مخلوق نہیں ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے کیسے ظاہر ہوا یہ ہے بلا قیفیتن بلا قیفیتن کا مطلب یہ اس لئے ہے کہ اب ہم جو کہتے ہیں ہمارے کہنے میں زبان چاہیے دات چاہیے جس آدمی کو دات نہیں ہوتے وہ بات نہیں کر سکتا ہم سب سمجھتے ہیں چھوٹے بچے بات کیونکہ نہیں کر سکتے اس لئے ان کو دات نہیں ہوتے بہت زیادہ بڑے ہوتے وہ بات کیونکہ نہیں کر سکتے ہیں ان کو بھی دات نہیں ہوتے تو داتوں کا آپ سب تجید اور پڑھتے ہیں کہ داتوں کا بہت سارا دخل ہے حروف کی ادائیگی میں وہ دات ہیں مسوڑے ہیں کیونکہ کبھی جو نا یہ حروف کہاں زبان کہاں لگی کون سارا حرف ادا ہوتا اس میں یہ صفت ہے وہ صفت ہے یہ سارے چیزیں ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن بلا قیفیت ہے یہ ہمیں کہ اس کو آواز نہیں ہے اس کو جو نا یا ایسی چیزوں کا یہ معاملہ نہیں ہے لیکن ہائے کلام اب کیسا ہے اس کو بارے میں جو نا یہ ہی نہیں جانا ہے بلا قیفیت اس کی قیفیت کے بارے میں کھوج اور کھرچنا اور ڈک کرنا یہ بالکل غلط ہے یہ اس کو یہ سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو نا متقلم سمجھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ متقلم ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیئے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُسَا تَقْلِمَ اللہ نے مُسَا علیہ السلام سے کلام کیا اب کلام ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیسے ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ اللہ کی صفات ہر صفت کے بارے میں ہم یقین کرتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے لیکن اس صفت کی قیفیت ہم نہیں جانتے ہیں اب اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اللہ سمیع ہے وَهُوَ سَمِعُ الْعَلِيم اللہ تعالیٰ کی بارے میں جگہ جگہ ہے بہت بسیر ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں تو بسارت سماعت کلام یہ اللہ کی صفت ہیں سب بلا قیفیت ہیں مجھے سننے کے لئے آپ کو سننے کے لئے کان کی ضرورت ہے پھر کان میں بھی بتا ہے وہ ساری بہت ساری جنب سب وہ گوش کے اور خون کے اور جنب وہ پتہ نہیں کیا چربی کے وہ کئی ٹکڑے ہیں وہ وہ کئی پارٹس ہیں جو میٹ کا ہے بلڈ کا ہے پھر فیٹ ہے وہ مل مل کے بتا نہیں کیاں کھاں جا کے کیا کیا پھر وہ برین میں جا کے اٹکتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے یہ سب مجھے اس کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کی سماعت کے لئے نعوذ باللہ کان کی ضرورت نہیں اللہ جللہ کیسے سنتے ہیں اللہ کی سننے کی کیسے تو بہت عجیب ہے ایک ہی سکن میں ایک ہی موقع پر پوری دنیا کی انسان جنات چرن پرن ہر مخلوق اگر بول پڑے حالانکہ سب ایک ساتھ بولتے نہیں ہیں بات سو رہے ہیں بھی بات جنہوں بات کر رہے ہیں بات جنہوں پڑھ رہے ہیں بات جنہوں مطالعہ کر رہے ہیں لیکن پورے کے پورے ایک طائم پر بول پڑے ہیں سب بھی اللہ تعالیٰ سب کی بات سنتے ہیں میرا سننہ کیسے ہے آپ کا سننہ کیسے ہے دو آدمی بات کرے تین آدمی بات کرے تو میں نہیں سن سکتا یہ ہے اس طرح کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ قیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے ایسی زبان پر لذو بھی لانے کیلئے مناسب نہیں ہوتا کہ ایسی چیزیں جنہوں تصور کریں بس اللہ تعالیٰ سے یہ کلام ظاہر ہوا ہے بلا قیفیت کے مومنی نے اس کو سچا سمجھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے وحی بنا کر اتارا اپنے کلام کو اب آگے جنہوں جو فرمایا ہے کہ یہ مخلوق کلام کی طرح نہیں ہے جس نے گمان کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا کیونکہ آپ کو بتائیے سورہ مدسر کی آید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ولد ابن مغیرہ نے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ ترہ ترہ سے آتے تھے اور دیکھتے تھے قرآن سنتے تھے تو ولد ابن مغیرہ بہت مادر آدمی تھا اس نے جونا اس کو کافروں نے بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر جونا یہ معلوم کرو کہ بھی قرآن کیسا ہے بہت بڑا فسی تھا بہت بڑا آدمی تھا مکہ کا تو اس نے بھی قرآن کو سنا سن کے جونا وہ جو بھی مان لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے جب جا کے اس نے کہا کہ انسان کا کلام نہیں ہے تو اس کو بھی لوگوں نے جابو جال نے مطلب تانہ دیا وہ کیا تو پھر اس نے کہا کہ بھی یہ تو پھر میرے اوپر پڑھ رہی مسئبت تو اس نے پھر آ کے پھر میں جاتا ہوں سنتا ہوں سننے کے بعد جونا بہت غروف فکر کیا انہو فکرہ وقدرہ فقوتلہ کی فقدرہ اندازہ لگایا فکر کیا غور کیا انہو فکرہ بہت فکر کیا قدرہ اندازہ لگا فقوتلہ کی فقدرہ لگتا ہے حلاق و برباد و کیسے اس نے اندازہ لگا ثم نظر پھر نظر غروف فکر کیا عباس و بسر پھر جونا اس نے مو چڑھایا پوشت پھیر لیا پھر کہا فقالا انہذا اللہ یہ تو کوئی نہیں ہے مگر ایک جونا جادو جیسے اثر کرنے والا کلام ہے نہیں ہے مگر انسان کا قول اللہ تعالی نے اب فرمایا سعوسلی ہی سقر جس نے کہا یہ انسان کا قول ہے میں اس کو ٹھوز ہوں گا جہنم میں سعوسلی ہی سقر پھر آگے جہنم کی صفت بہن کی جہنم کچھ بھی نہیں چھوڑے گی لا تبقی کسی کو چھوڑے گی نہیں ہے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا سب کو جونا وہ ظاہر آگے تو سب کچھ حضم کر جائے گی تو اللہ تعالی نے یہ سب فرمایا تو اسی کو کریں کہ اللہ تعالی نے یہ جونا فرمایا کہ اللہ نے مذہبت بیان کی ہے وعیدیں بیان کی ہے جہنم میں ڈالنے کی اس کے لئے جس نے کہا یہ انسان کا قول ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے آگے فرمایا علمنا انہو قول خالق البشر کہ ہمیں جان لینا ہے یقین لینا ہے کہ یہ انسانوں کے خالق کا کلام ہے کہنے اللہ رب العزیز کا اور یہ کلام مشابہ نہیں ہے انسانوں کے یہ کیونکہ پہلے بھی شاہر یہاں تک آگے بات میں نے بتائی تھی یا یاد نہیں اس طرح سے کہ کوئی بھی چیز کی جو نہ کئی حق نہیں چاہتے ہوتی ہے جیسے ایک ہے آپ کے سامنے جیسے میں نے ایک ہے آگ ہے آگ کا ایک لفظ جو نہ ہم لکھ دیں پیپر کے اوپر علیف اس کے پر مد اور گاف آگ انگلیش میں لکھ دیں فائر ایک یہ ورڈ ہے ٹھیک ہے دوسرا جب آپ نے یہ لفظ کہا تو آپ کے ذہن میں ایک جو نہ تصور آیا فائر کا اب جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ سب کے سامنے نہ تو ورڈ لکھنا تو لکھ لیں فائر لکھ دیا تو فائر ایک ورڈ ہے اور ایک جو نہ ہمارے دماؤں میں ایک اس کا تصور آیا اور ایک ہے حقیقت میں جو آپ کی مطلب ہے کہ چولے پر اسٹو میں جلایا تو جلے گی یا پھر مطلب ہے کہ جو فائر حقیقت میں تو اب یہ تین جو نہ اس کے وہ ہیں وجود ہیں اس کا اس کا جو نہ تین قسم کا وجود ہو گیا ایک تو پیپر میں وجود ہو گیا ایک ہے دماؤں میں ایک وجود آ گیا اور ایک ہے حقیقت میں تو اسی طرح سے کلام کے بھی جو نہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی بھی جو نہ یہ قسمیں ہیں تو یہ قسموں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے محتضلہ وغیرہ کو یہ شباہ ہوا کہ نہیں سہارا کا سہارا ہی مخلوق ہے ہاں جو آگ فائر جو پیپر پہ آپ نے لکھا ہے اس فائر سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیوں آپ فائر پہ ایف آئی آر پہ ای پہ آپ جنہوں اُن ہی رکھیں اُن ہی جل رہی آپ کی آپ جنہوں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہا وہ ورڈ اچھے طرح دماغ میں اگر وہ جو فائر کا ورڈ آ رہا نا اس فائر کے دماغ میں لگنے سے کوئی دماغ میں برننگ ہو رہی ہے جل رہا ہے نہیں جلتا وہ بھی ایک وجود ہے ہاں حقیقت میں جو آگ ہے اس آگ کو جا کے ٹچ کریں یا اس آگ کو جا کے چھوکے دیکھیں تب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے تو وہ ہے وجود حقیقی جو آپ کے اسٹو پہ ہے یا کسی جگہ پہ کوئی جلائے تو وہ کیا ہے وجود حقیقی ہے وہ اور ایک جو آپ نے دماغ کے اندر رکھا اس کو کہیں گے آپ وجود ہے ذہنی وجود ہے ذہنی اور جو میرے اور آپ کی جو پیپر پہ لکھا گیا ہے وجود ہے لفظی آپ ان کے قسمیں کر لیں تو آپ کو جو نا خود بخود صاف صرف میں آ جائے گا آپ سنجھ آ رہے ہیں اس بات کو کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وجود کی تین قسمیں اور یہ ہر ایک چیز نہیں ہو سکتی آپ جو نا کسی بھی چیز کو سمجھ لیں کہ آپ جو نا یہ آگ کے بعد لیں یا آپ جو نا ٹائگر لکھ دیں جو ٹائگر لکھ دیں تو وہ ٹائگر کے اوپر آپ جو نا لکھے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں آپ رکھ سکتے ہیں ایسے نہیں کہ وہ ٹائگر کے ٹی آئی جی ای آر کے اوپر جو نا آپ نے ملی رکھا تو آپ کو جو نا وہ کٹ رہا ہے اس ناک بڑی یو دماغ میں آ گیا اس کا تصور کہ وہ ایسا ہوتا ہے چار اس کے پیر ہوتے ہیں سباکی نا ہمارے ذہن میں تو وہ بھی ہمارے دماغ کو کچھ نہیں اس کا خون نہیں پی رہا ہو لیکن جو حقیقی شہر جو جنگل میں ہوگا وہ ہے جو کچھ بھی ہے خطرناک وہ ہے تو کسی بھی چیز کے بارے میں جو نا اس طرح کے آپ تین چیزیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وجود ہے لفظی وجود ہے ذہنی جو ذہن کے اندر ہے اور اگر وجود ہے خارجی کر لیں یا وجود ہے حقیقی کر لیں اس کو جو خارج میں وقیق میں موجود ہے وہ کیونکہ یہ زیادہ یہ منطق وغیرہ کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہے اس کے بوجود لیکن اس کو سمجھانا تو پڑے گا آپ کو تو یہ تین قسم کے ہیں تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلام موجود ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس شیلف میں رکھا ہوا ہے یا میں اپنے زبان سے بولتا ہوں یہ سب جو نا مخلوق ہے کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھے گا بعد میں جو نا کوئی تظرر یہ نہ ہو کنفیوز نہ ہو آدمی کہ یہ چیز حقیقت میں جو نا کیا چیز ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے کیا چیز مخلوق ہے وہ سمجھنا ہے میرے لفظ سے یعنی میرے زبان سے جو میں قرآن پڑھتا ہوں وہ مخلوق ہے کیونکہ یہ تو موتاج ہے نا میں ایک لفظ کہتا ہوں دوسرے لفظ اس کے بعد نکلے گا الحمدو جب تک میں حمزہ سے فارغ نہیں ہوں گا لامدہ نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر پورے الحمدو کو ایک سردہ نہیں کر سکتا میں یہ آپ کی بھی نویت ہے فِلِّ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو پہلے لام لامدہ کروں گا پھر ہاتھ آگی تو یہ جو نا یہ الفاظ چاہے لکھے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں یہ نقوش ہے یہ تو یہ نقوش ہے تو یہ نقوش جو نا یہ تو ہو سکتے ہیں حادث یہ ہو سکتے ہیں مخلوق اور یہ ہیں بھی مخلوق کیونکہ جیسا آپ کو بتا ہوا کہ آپ کے پیپر پہ جو فائر لکھا ہوا ہے اس فائر کی حقیقت کیا ہے ایک ورڈ ہے یہ آپ اس کو اردو میں جو نا آگ کہتے ہیں عربی میں اس کو نار کہہ دیں گے انگلیش میں اس کو فائر کہہ دیں گے یہ سب جو نا مختلف زبانوں میں یہ ورڈ ہے لکھا گیا ہے کچھ بھی نہیں کرتا ہے اس میں یہ ورڈ آپ کو جو نا نہ جلاتا ہے نہ آپ کی چاہے بنا سکتا ہے یہ فائر کا ورڈ نہ آپ کا کھانا بنا سکتا ہے اور نہ دماغ کے اندر جو فائر کا ورڈ آیا وہ نہ تو میرے دماغ کو جلاتا ہے نہ آپ کی دماغ کو نہیں دے سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ ہاں حقیقت میں جو آگ ہے وہ آگ کے اندر ہے جو کچھ بھی ہے تو اس طرح حقیقت میں ایک کلام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ ہے کلام نفسی اس کو کہتے ہیں کلام نفسی ہے کلام حقیقی وہ ہے کیا ہے وہ غیر مخلوقین وہ مخلوق نہیں ہے اس کے علاوہ جو نا کبھی کیسیدوں میں پڑھا ہوا ہے کبھی کوئی شیلف میں پڑھا ہوا ہے تو اس کے بھی مطلب ایسی توہین وغیر تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے اوپر جو نا دال کرنے والا ہے اس کے اوپر جو نا دلالت کرنے والا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے والا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ مخلوق ہے جو مجھ سے پڑھا گیا وہ کیا ہے ہاں وہ کلام ہے اللہ کا وہ مخلوق نہیں ہے جو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے میں لکھ رہا ہوں یہ حادث ہے یہ مخلوق ہے لیکن کیا لکھا جا چکا وہ اللہ کا مخلوق ہے وہ کلام نفسی جو نا وہ وہ ریال کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے جی یہ تین چیزیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں جو حقیقت میں اللہ کا کلام ہے جو کلام نفسی ہے اس کی قیفیت اس کی حقیقت ہمیں جو نا اتنی صاف پتا نہیں ہے ہم یہ کہیں گے وہ اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے ہاں باقی جو نا کوئی آپ سے ہی پوچھے کہ کیا یہ روشنائی پاکستان سے شباق قرآن پاکستان کے پرنٹ پیپر لیا ہے پیپر بھی تو مخلوق ہے نا مخلوق کے اوپر لکھا ہے روشنائی سے لکھا ہے ہاتھ سے لکھتے ہیں لوگ تو یہ سب کونسا ہے یہ وہ ہے جو آپ نے فائر کا ورڈ پیپر پہ لکھا ہے اس طرح سے تو اس کی جو نا یہ اس فائر کی طرف جو نا رہبری کرے گا وہ ریال فائر کی طرف رہبری کرے گا لیکن جو نا وہ اصل فائر نہیں ہے اس فائر پیپر کے اوپر جو فائر نہیں کھاوانا اس فائر کے اوپر آپ نہ چاہے بنائیں گے نہ کھانا بنا سکتے ہیں بنائیں گے تو لوگ ہنسیں گے پھر تو اسی طرح سے جو نا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو نا وہ حقیقی کلام وہ ہے جو آپ کو اب سننے آگا ہے کہ وہ حقیقی کیا چیز ہے ہاں تو وہ سمجھنا آئے میں لیکن جو نا محتضلہ وغیرہ جو دوسرے جو لوگ گزریں وہ کہتے ہیں نہیں سارا کا سارا یہ کلام جو نا پورا قرآن مجید جو نا مخلوق ہے یہی بہت بڑا جو نا مسئلہ اٹھا تھا ماضی کے اندر بہت بڑا اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوا اور اس کی وجہ سے جو نا بہت سارے لوگ آزمائش میں پڑے بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نا ایک ہی مرد مجاہد کی وجہ سے پورے جو نا اس قرآن کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا کبھی کبھی انسان جو نا گھبراتا ہے کبھی یہ حق بات کو جو لے کے چلتا ہے نا وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں تو یہ سالی دس فرصدہ یہ سب ختم ہو جائیں گے یہ ختم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک کی وجہ سے بھی جو نا وہ سارے دین کو محفوظ رکھ لیتا ہے جی آگے کی بارت دیکھ لیں اتنی بات سوچنا ہے وَمَنْ وَسَفَ اللَّهَ جس نے اللہ تعالیٰ کے صوت بیان کی کسی ایسے معانی کے معانی میں سے کسی ایسی معانی سے جو انسانوں کے ساتھ ہیں بِمَعْنَمْ مِمْمْعَانِي الْبَشَر انسانوں کی صفتوں میں سے کسی صفت کے ساتھ اللہ کا وصف جوڑ دیا معانی من معانی البشر کا مطلب صفت ہے یہ بھی انسانوں کے معانی انسانوں کی صفتوں میں سے کسی صفت کو اللہ کے ساتھ محصوف کر دیا فقط کفر اس نے کفر کیا تو اب یہ نہیں کہ میں بھی کلام کرتا ہوں تو یہ بھی ایسے ہی کلام ہے جیسے اللہ کا کلام ہے نہیں تو ایسا اگر کسی نے کہا تو یہ کفر ہو جائے گا جس نے بصیرت حاصل کر لی اس معاملے میں اسی نے جو نہ عبرت حاصل کر لی جس کو بصیرت حاصل ہوئی اس معاملے میں اس نے جو نہ عبرت حاصل کر لی وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ اِنْ زَجَر اور کافروں کے بقواس کی طرح سمجھنے سے اس نے رک گیا قول الْكُفَّار کفار کے قول کی طرح سے کہنے سے وہ بچ گیا جس نے کہا نا کہ قرآن جو نہ مخلوق ہے تو اس طرح کہنے سے وہ کافر ہو جاتا اس سے بچ جائے گا اور وَعَلِمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ لَيْسَكَ الْبَشَرِ اور اس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر جو نہ وہ انسان کی صفات کی طرح نہیں ہیں بس یہ ہو گیا قرآن مجید کے بارے میں اس لئے ہمیشہ کہنا یہ ہوگا کہ رما بھی یہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً آدمی جب کہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو یہ نہ کہے کیوں کہے کہ الْقُرْآنُ قَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُقِينَ اسی طرح دکھا ہوا دیکھیں کتاب میں بھی آپ کے پاس الْقُرْآنُ قَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى یہ لکھا ہے کیونکہ قرآن کے معنی جو نہ پڑھنے کے بھی آتے ہیں قرآن کے معنی جو نہ جو شیلس نے رکھا رہا ہے اس کے بھی آتے ہیں تو کوئی آدمی یہ نہ لے کے قرآن میں نے پڑھا ہے وہ مخلوق نہیں ہے تو میں تو جو کل پڑھا ہو تو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں وہ تو ختم ہو گیا یا پھر آج سے پانچ سو سال پہلے جس نے قرآن لکھی تھی وہ قرآن لوگوں نے جو نہ مطلب اس کو قرآنیں ہو گئی تو لوگوں نے پانی میں بہا دیا یا اس کو جلا دیا یا لوگوں نے مطلب یہ کہ اس کو قرآنیں ہونے کے وجہ سے بہت سیدہ زمین میں دفن کر دینے کے حقام نہیں ہے اس کے تو وہ قرآن کہا گیا پانچ سو سال پہلے جو لکھے گئے تھے یا آٹھ سو سال پہلے لکھے گئے تھے اور ابھی سو سال بعض مرتبہ پڑھانے ہو جاتے گھر میں استعمال کرتے کرتے تو ہم خود اپنے جو نہ ہاتھوں سے اس قرآن کو جو نہ محفوظ طریقے سے دفن کرنے کے حقام ہیں یا جلانے کے حقام ہیں کونسا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یا جب کسی اور نے لکھا ہے یا پرنٹنگ میں آیا ہے تو یہ چیزیں جو نہ اس کو سمجھنا ہے یہ چیزیں اور کلام اللہ جو نہ اس کو القرآن کلام اللہ لگائیں گے کہ قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے وہ جو آپ کو بتا چل گیا دونوں سب چیزوں میں آپ کو جو نہ سرات اس کی جو نہ ہو گئی ہے جو اس کا عقیدہ کی جو نہ تو ہی وضعات اس لئے کر دی گئی کہ جو نہ یہ عقیدہ بہت ہی جو نہ مطبع بہت امپورٹن بھی تھا کیونکہ یہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ جو نہ اپنے رحمتوں کی بارش فرمائے یہ ایک اکیلے انسان تھے جو اس وقت کی پوری دنیا کے اندر اڑ گئے اور کھڑے ہو گئے جس کو یہاں پہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سر پھرا ہے یا پاگل ہے یہ تھوڑی تھوڑی چیز جو نہ منتقل ہونے لگی فلسفے کی یونان کا فلسفہ عربی میں ٹرانسٹ ہونے لگا کیونکہ حرون رشید جو نہ علمی آدمی تھا تو اس منطقہ اور فلسفے کی مسئبت یہ ہے کہ بعض علوم جو نہ انلیمیٹیڈ یا ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مطلب کوئی لگام نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ جہاں تھوڑا ہے وہاں زیادہ نقصان بھی ہے اس لئے آسکر یہاں پہ بھی جو لوگ پڑھتے ہیں بہت زیادہ علوم ان کو بریک ہی نہیں لگتا ان کو یہاں کے رک جاؤ نہیں رکتے نہیں ہے وہ کوئی ایسی چیز کیسے ایسے سے علوم پڑھ لیتے ہیں وہاں رکتے نہیں ہے وہ تو وہ پڑھ لیا انہوں نے پڑھ لینے کے بعد جو نہ بہت ساری چیزیں جو نہ عقل سے سوچنے لگ گئے عقل سے سوچنے لگ گئے تو سب سے پہلے آپ کو اس سے پہلے بار بار یہ بات ہوئی کہ معتزیلہ جو نہ وہ اس بات کو لے کر چلے ہیں اور انہوں نے جو نہ یہ کہ بھی نہیں یہ قرآن یہ کہا غیر مخلوق کیسے ہوگا یہ یہ مخلوق ہے یہ ہے جیسے کہا کہ جب میں رکتا ہوں دیکھو یہ حادث ہے میں نے قرآن کو جلا دیا دیکھو یہ جل گیا دیکھو یہ جو نہ اس کو پانی میں ڈال دوتی جو نہ مشلوں نے کھا لیا تو ایسی کئی چیزوں کی ویسے ان کو شبہ ہوا لیکن انہوں نے یہ سمجھ نہیں سکے کہ کلام جو نہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک کلام حقیقی ہے ایک کلام لفظی ہے ان دونوں میں انہوں نے تمیز نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ہوا تو اس میں جو نہ جاد ابن درہم ایک آدمی جو اس کا سب سے پہلے بانی ہے جس نے کہا کہ یہ قرآن مخلوق ہے حارون رشید کے زمانے میں اس نے کہا تھا حارون رشید نے اس کو سمجھایا سمجھانے کے ساتھ اس کو بتلایا بھی نہیں ہے سمت کہو غلط بات ہے تو مانتا نہیں صاحب نے دلائل کی ویسے لوگوں کو یہ بات سمجھاتا تھا کہ جاد ابن درہم اوہ یہ قرآن جو نہ یہ دیکھو مخلوق ہے اگر اس کو غیر مخلوق کہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے پتہ نہیں جس طرح ان کی جنت چلتی تھی کیونکہ وہ ایسے نہیں کہ غلط باتیں الٹے سیدھے بھی نہیں کرتے تھے ان کے پاس دلائل ہوتے تھے تو وہ یہی کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جو نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی صفات میں یہ کر رہے ہیں تو یہ قرآن تو مخلوق ہے اس کو اللہ کے ساتھ لگا دیا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی جو نہ توہین ہے یہ توہین کے خلاف ہے برحال اس طرح باتیں کرتا تھا سہارون رشید نے اس کو سمجھا کی کوشش کی برحال اگر سمجھا علماء کے ذریعے سے نہیں سمجھا سہارون رشید نے تو جو نہ عید کی عید کا دن آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو بڑی عید اس کو کہتے ہیں نا تو بات دوک بڑی کہتے ہیں بات چھوٹی کہتے ہیں اس کو انہیں بقرعید عید الازحہ قربانی کا دن تو اس نے عید کا خود بات دیا اور اس کے بعد کہا کہ جو قربانی کرو جو عید کی نماز ہو گئی میں تو یہی پہ ہوں میں جو میں بھی ایک قربانی دینے والا ہوں پھر اس نے جاد انہیں درہم کو بلا کے اس کو زباہ کر دیا عیدگاہ میں کہ اس کمبخت کا یہ عقیدہ بلالب لوگ اس کے عامی ہو چکے تھے کچھ لوگوں نے عقیدہ تھا فتنہ دا چل پڑا حارون رشید کے مرنے کے بعد مامون رشید جو نا وہ اس کا بیٹا خلیفہ بنا تو حارون رشید کے زمانے میں مہتذیلیوں نے جو نا اپنے اپنے مطلب کام شروع کر دیئے تھے اب حارون رشید کو مامون رشید جو بادشاہ بنا اس کے زمانے تک تو مہتذیلہ کی پکڑ پوری حکومت کے کی پوسٹ اس کو کہتے ہیں نا آپ یہ وزیر وہ وزیر یہ گورنر سارے گورنروں کے عہدے جو نا ہوئے انہوں نے دیوے دیوے لے لیے تھے اب لے لیے تو ایسی صورت کے اندر یہ عقیدہ جو نا بلکل سرکاری بن گیا کہ مامون رشید کے زمانے میں مامون رشید بھی علم دوست تھا لیکن اس کو غلط سرکل میں مل گیا اس کو یہی بتایا گیا کہ یہ توحید ہے اگر قرآن کو مخلوق نہیں مانیں گے تو پھر توحید میں بہت بڑے شکر ہو جائے گی اور یہ جانے لوگ ہیں یہ وہ ہیں بہتر قسم قسم کی جس طرح کرتے رہے ہیں تو کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا علماء کو انہوں علماء کو سختیاں کرنے کی جانے لگی پریشانی پڑ گئی علماء کو مارنے بھی لگی اس کے ساتھ ساتھ تو اب ظاہر ہے کہ بھی ہر آدمی کی جو نا اپنے اپنی ایمان کی قیفت ہوتی ہے تو بعض علماء جو نا خاموشی اختیار کر گئے بعض علماء جو نا وہ جو بھی لوگ تھے ظاہر ہے کہ بھی آدمی کو آپ کو پتا ہے کہ بھی اکران کے ٹائم پر جو نا اجازت ہے اس بات کی کہ دل کے اندر جو نا خاموش بڑھ جا آدمی کیونکہ برداشت نہیں کر سکتا حال آدمی تو بعض علماء جو نا خاموش رہے لیکن کئی مجالی اس وے ہیں اس کے بعد جو نا حارون رشید کیا نا اس کا مامون رشید کے زمانے میں جو نا جب کئی مجالی اس وے تو آخری مجالی اس وے جو نا امام احمد بن احمد رحمت اللہ کو بلا گیا کیونکہ ان کی بات نے بہت مشہور ہو چکی تھی کہ امام احمد بن احمد رحمت اللہ اس کی جو نا آئی پیشوا ہیں یہی اس بات کو چلا رہے ہیں کہ قرآن جو نا اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے تو دلائل کی طور پر پیش کیا گیا تو امام احمد بن احمد رحمت اللہ نے پورے دلائل دے دی ہے وقت اللہ موسیٰ تکلیمہ اللہ کلام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں بلا کیفیہ جو صحابہ کا جو عقیدہ تھا اس کو بیان کر دیا جو صلف کا عقیدہ تھا اس کو بیان کر دیا لیکن نہیں مانا تھا تو انہوں نے جو نا امام احمد بن احمد رحمت اللہ اس سے آخر کی مجلس میں چار آدمی جو نا وہ ہوئے گرفتار ہوئے کیا نا محمد بن نوح ایک ہے القواری ری اور ایک ہے سجادہ اور ایک ہے امام احمد بن احمد رحمت اللہ یہ چاروں نے کہا کہ آخری مجلس میں جب وہ سب کئی علماء سب پھر گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن کلام اللہ ہے اور مخلوق نہیں ہے تو بہراج ان کو گرفتار کیا سختیاں کی تو دو آدمی جو نا مار پیٹ زیادہ ہونے لگی تو دو آدمی جو نا کہاں گا ٹھیک ابھی ہم کچھ نہیں کہتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں قواری ری اور سجادہ تو جو نا یہی پر جو نا اس میں اپنی جگہ پر وہ جو نا خاموش ہو کے بیٹھ گئے اب رہ گئے محمد بن نوح اور احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ ان کو جو نا دور منتقل کر رہے تھے ترتوس کی جل میں تو محمد بن نوح کا انتقال راستے میں ہو گیا بچ گئے امام احمد بن احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ کو پھر اللہ تعالی نے بہت جو نا ایسی مطلب بھی کہ مسائب کے سامنا کرنے کی حمد دی طاقت دی یہ توفیق دی اللہ تعالی نے انہوں نے جو نا اکیلہ انسان تھے جو جو نا بلکل جو نا حق کا مقابلہ کیا بہت تکلیف اٹھا ان کی تکاریف آپ پڑھیں گے تو پڑھ نہیں سکتے اسٹوری اتنی مطلبی کہ تکلیف ان کو جو نا دی گئی ہیں لیکن اللہ تعالی نے جو نا امام تھے بہت بڑے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک فقہ ان کی طرف منصوب ہے فقہ حمبلی یہ احمد بن حسن شہیبان قبیلے سے ہیں یہ جو نا دو سو نہیں ایک سو چون سٹھ میں ان کی ولادت ہوئی ہے ون سکسٹی فور میں یہ پیدا ہوئے ہیں امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ مامون رشید نے جیل میں تو ڈال دیا لیکن ابھی سختیاں اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی اس کا انتخال ہو گیا اس کے بعد جو نا پھر معتاسم باللہ یہ آیا خلافت پہ کہلیں یا ان کی حکومت پہ تو یہ تو پکا معتذلی تھا اور سارے معتذلی ہوں کیا مطلب یہ تھا تو اب امام وہ بہت زبردست جنہ سختیاں ہونے لگی امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کو یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے امام شعفیر رحمت اللہ علیہ بھی اس زمانے کے امام شعفیر رحمت اللہ علیہ کے شاگر دیانہ کی ہے امام شعفیر کے شاگر احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ اور امام شعفیر رحمت اللہ علیہ امام بھو یسف کے شاگر ہم سب جانتے ہیں بیاد رہے اور امام شعفیر کے استاد امام بھو یسف امام بھو یسف کے استاد امام بھونی پر رحمت اللہ علیہ تو اور امام نہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو ہم بار بار کہتے ہیں آگرد امام شافی اور ایک پاتھ ساتھ ساتھ جنہیں ربیب بھی ہیں ربیب کا مطلب امام محمد رحمت اللہ علیه کی کے گھر میں میں نے پروریش پہا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدان نے امام شافی کے والد کے انتقال کے بعد امام محمد رحمت اللہ علیہ سے وہ کر لیا تھا تو اس حساب سے امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ربیب ہوئی امام شافر رحمت اللہ علیہ فقہ کے قدر پہلے اس لئے فقی بن گئے تو بہر حالی امام شافر رحمت اللہ علیہ نے ایک خط لکھا اپنے علاقے سے امام احمد رحمت اللہ علیہ کو اور پیدا اپنے کسی شاگر سے تو امام احمد رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ خط لاکے خط لاکے دیا خط کھوڑا انہوں نے ایک پاک کی جو نا ساموش ہو گئے تو جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے حضرت کے جنم شاگرد یا مریضین وغیرہ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد شافی کا خط آیا تو کوئی نسکت وغیرہ کوئی قائل کی بات ہو تو اگر آپ مناسب سنجھے تو ہمیں بتا دیں تو امام احمد نحمل رحمت اللہ علیہ وسلم نے پڑھ گے سنایا پڑھ گے سنایا تو یہ لکھا ہوا تھا کہ بھی امام احمد میں جنم تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ احمد کو یہ اطلاع دے دو کہ اس کو ایک آزمائش اور ابتلاع میں جنہاں ڈالا جائے گا اور اس آزمائش اور ابتلاع میں خاص طور سے جنہاں وہ قرآن کو مخلوق کہنے کے بارے میں قلق قرآن کا مسئلہ کہتے ہیں اس کو آپ کتابوں میں کہیں پڑھیں گے کہ قلق قرآن کے مسئلے میں آزمائش میں ڈالے جائیں گے صبر کر لینا اس صبر کے بدلے میں تمہارا نام دنیا کے آخر تک رہتی دنیا تک تمہارا نام کو محفوظ رکھا جائے گا اور پھر کل قیامت کے دن تم آئیں گے تو میں اس کا جنہاں بدلہ دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خوشخبری جنہاں محمد شافر رحمت اللہ علیہ وسلم لکھے پھیجا پڑھ کے جنہاں ظاہرے کے بھی انسان کو جہاں پہ خوشی کی چیز ہے وہاں پہ جنہاں مطلب آزمائش اتنی خطرناک تو جس نے خط لیا تھا اس نے کہا یہ تو آپ کے لئے بڑی خوشخبری ہے یہ تو کہنا کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام زندہ رہے گا اور قیامت میں میں تمہارا اس صبر کا بدلہ چکا دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آیا تھا اب یہ خواب کی باتیں ہیں خواب کی مطلب عقیق ہے ایسی نہیں کہ خواب یہ محمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو بھی خواب آیا ہوگا تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی استقامت دی محمد بن حمل رحمت اللہ علیہ ایسے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور کو تو دیکھا ہی دیکھا ہوگا اب یہ رکھ بات ہے جس کو خواب کا یقینہ ہو ہماری مابونی فرحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی مور دن نائنٹی ٹائم اللہ کو خواب میں دیکھا ہے قرآن کے امام حمزہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن اپنی قرآن میں ان کی قرآن جو نہ وہ خاص طور سے ایمالے وغیرہ اس کے اندر خاص طور سے ہوتے ہیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کی قرآن ان کی تو یہ قرآن امام حمزہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو سیونٹی ٹائم سنایا ہے پوری قرآن تو درہ نہیں کہ یہ اللہ والوں کی ان کے اپنے تعلقات ہیں جو لوگ اس طرح کے جو بیدین ہیں ان کو کیا سننے آتی بات ہے تو جب امام عحمت اللہ علیہ کو یہ کہا کہ یہ تو یہ خوشخبری ہے کہ سامنے والے نے جو خط لائے تھا اللہ والے کچھ تھابی نہیں انہوں نے اپنے کرتاں نکال کے اس کو دے دیا لے جاوے یہ کیونکہ خوشخبری دینے والے کو کوئی گفت کرنا یہ بھی سنت ہے جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بھی جو کہنا ہم ان کا کعب ابن مالک ہیں اور مرارہ ابن ربیہ حلال ابن رمیہ حلال ابن رمیہ تین صحابہ جنہوں نے جو نا ایک غزو میں پیشے رہ گئے تھے تو ان کو پچاس دن تا اللہ رسول نے بات نہیں کی تھی پھر انہوں نے بھی ایک کرتہ دے دیا تھا اس کو تو انہوں نے کرتہ دے دیا تو امام شافی رحمت اللہ علیہ پاس ہو گیا امام شافی نے پوچھا کہ کیا جواب لائے ہو کہا کہ جواب نہیں دیا انہوں نے لیکن مجھے کرتہ دیا ہو یہ خوشخبری میں تو گیا کہ کرتہ دے دو مجھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کرتہ میں نے دیتا ہے کیونکہ اس کو بھی یقین ہو گیا نا کہ پیغام لانے والے کو کہ احمد بن عمر رحمت اللہ اتنے بڑے انسان ہیں کہ دنیا کے آخری دن تک ان کا نام اللہ تعالی روشن کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ چکاں گے قیامت کے دن تو اس نے کہا نہیں پھر مام شافی نے کہا اچھا بھے ایسا کر یہ کرتہ مجھے دے تھوڑی دیر کے لیے بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو پھوڑا دے رکھے پینا بعض کتابوں میں ہے کہ انہوں نے اس کو پانی میں ڈالا ایک رات کے لیے پھر وہ پانی کے اندر سے ارکے پھر کپڑا پانی اٹھانے بعد محل کچل جو نکلتا ہے وہ امام شافی نے پی دیا اس کو اس کرتے کے محل کو بہرحال یہ بات تو اور اتنی تکلیفیں جی گئی ہیں اتنا ان کو مارتے تھے اتنا مطلب ہی کہ گلیوں میں روڑوں پر ان کو جو نا ننگے پیر چلانا ننگے سر چلانا مارتی سر جانور کو مارتے لے جاتے ہیں مارتے لے جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے تھے امام صاحب اور اس کے بعد جو نا ان کو جو جو ہوشمیل آتے تھے نا وہ تلوار کی نوک سے جو نا چوباتے تھے پوک کر کر کے اٹھا دیتے تھے ان کو یہ بہت مطلب ہی اتنا محمد بیرہ لے کہ اس طرح سے شہید بھی ہو گئے لیکن اس بات کے پر جو نا قائم رہے اور ان کے انتقال سے پہلے پہلے جو نا پھر محتسیم کا بھی انتقال ہوا پھر اس کے بعد جو نا دیرے دیرے جو نا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا فرماتے ہیں باتے ہیں لیکن حق والوں کو چاہیے کہ آزمائشوں میں سبر تو کرنی پڑتی ہے چیزیں ایسی پہلے اس کے بعد جو نا یہ ساقیدے کی جو نا امام امام صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال دو سو اکتالیس میں ہوا ٹو فارٹی ون میں ون سکسٹی فور میں پیدا ہوئے تھے ٹو فارٹی ون میں انتقال ہوا انتقال کے اسی طرح کی شہادت فین کو اسی طرح سبر کرتے ہی کرتے جو نا اللہ تعالیٰ نے جو نا افراد کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جنازے کو دیکھ کر ملین لوگ اسلام لائیں صرف جنازے کو دیکھ کر اللہ والوں کی بات ہے ہماری تو زندگی پر کی تقریروں سے بھی ایک سوئی انسان بھی بتا نہیں ہے کسی سے ایک بھی اسلام لائے نہیں لائے لیکن اللہ صرف جنازے کو دیکھ کر جنازے جاتے ہوئے کو دیکھ کر جنہیں اسلام لائے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ جنہ ان کے قبروں پر رحمت کا معاملہ فرما ہے تو یہ اس نے بتا جائے کہ کیونکہ آپ کے قلق اور قرآن کے مسئلے میں بار بار سنیں ہوں گے تو یہ عقیتہ جنہ متعلق تھا اس سے متعلق یہ واقعہ بھی مشہور ہے کیونکہ ایک ہی آدمی کی جنہ حمت اور جوہ مردی سے جنہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے آپ کوئی صرف تاریخ میں کئی جگہ پر دیکھیں گے باز باز ہی لوگوں سے جیسے ہندوستان کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ بھی جن لوگوں کو کچھ ہسٹری کا بتا ہوگا کہ ایک جنہ دین الہی کے نام سے جنہ اکبر نے دین نکالا تھا ایک اکبر ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس نے جنہ اس کو سکندر اکبر کہتے ہیں یا اکبر اعظم کہتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں بتا نہیں کیونکہ اس نے جنہ پھر وہ کیا کیا تھا ایک ہندو سے شادی کی تھی جودہ بائی سے اور بہرحال ایک دین اس نے ایجاد کیا تھا اس دین کو اتنام کیا کیونکہ حکومت کے پیسے سے اور حکومت کی طرف سے جب پھیلتا ہے بہت بہت فتنا ہوتا ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ آج سعودی کی طرف سے کوئی ایسی چیزیں چل پڑتی ہیں اس کو روکنا بہت پیسہ ہے پیٹرول کا پیسہ ہے سود کا پیسہ ہے اس سے بہت پھیلاتے ہیں حکومت پیسے ان کی ابھی حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن اکبر کا معاملہ بادشاہ تھا اور پھر یہ جو معمون رشید وغیرہ حکومت کے بادشاہوں کے پاس تو آواز نہیں کر سکتا کوئی آدمی آج کل کی حکومت ہے تو پھر بھی حیثی ہے کہ وہ کیابنٹ ہوتی ہے کیابنٹ والے اس کے پر اعتراض کر سکتے ہیں بادشاہ تو کیسے بادشاہ کے کہتے ہیں بادشاہ کی اگاری گھوڑے کی پچھاڑی برابر ہوتی ہے بادشاہ کے سامنے بولیں گے قتل کر دے گا گھوڑے کے پیچھ ٹھہریں گے تو گھوڑا لات مارے گا اگر ہم گھوڑے کے پیچھے گھوڑے کے پیچھے اسٹوٹ کریں گے کیا کرے گا ہو لات مارے گا بغیر کوئی ریزن کے بادشاہ کے سامنے بولیں گے قتل کر دے گا تو وہ سیلے کہتے ہیں لوگ مشہورے کے بادشاہ کی آگاری لیکن ایک جونا بزرگ تھے ان کی جونا احمد سرہندی رحمت اللہ علی مجدد الفیسانی کے نام سے مشہور ہے وہ اس کے سامنے آڑ گئے اور کھڑے گئے پتایا ہے کہ دین الہی غلط ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد سے اور ان کے تعاون سے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بھی دعایت دی پوری قوم کے اس نے عقیدے کو محفوظ رکھا دین الہی کا عجیب سا مذہب تھا وہ کیا کہا تھا کچھمبہ معلوم نے کیا کہا بنایا تھا اس نے تیسا کہ کتنے دنیا میں آئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جونا اس کو محفوظ رکھتا ہے اب یہ جونا جو بات سمجھنے کی تھی وہ کتاب کے اندر موٹی موٹے الفاظ میں لکھا ہوا کہ بس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنا ہے مخلوق نہیں ہے اب وہ کہیں یہ ہیں تو اس کی بارے میں جیسے تفسیر بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ آواز اور جو ہمارے ساتھ لگی بھی ان چیزوں سے جونا وہ صاف ہے وہ قیفیت نہیں ہونا قیفیت ان کا مطلب یہی ہے وہ قیفیت نہیں ہو کیسی ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آواز ایک طرف سے نہیں آتی موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آتی تھی نا وہ ایک جانب سے نہیں آتی دیکھو ہے تو اور کوئی جونا مطلب چھوٹی کے اوپر سے وہ ایک بالکل مطلب بلکل پھیلیوی ایک آواز تھی اور اس آواز میں اس سے الفاظ میں تحریف بات آسا اے بی سی ڈی اور اس طرح کے جونا وہ نہیں تھے وہ اس کی قیفیت کیا تھی اسی لئے وہی کے اندر بھی آپ سنیں ہوں گے کہ وہی کیسی آتی تھی نبی کریم سرحسن کو تو کبھی جیسے کوئی ہنی بی کی بزنگ ورڈ ساؤنڈ ہے وہ ایسی ہوتی تھی یا کبھی آتا کہ جیسے گھنٹی کی آواز کی طرح آپ نے یہ الفاظ بخاری شریف کی پہلی دوسری حدیث میں سناو گا آپ نے پہلی حدیث تو خیر انیت کے اوپر ہے اس کے بعد دوسری تیسری حدیث کے اندر قیفہ بدعو الوحی کے بارے میں جب حدیثیں پڑھی ہوگی آپ نے تو وحی کی جو آواز ہے اس کی شکل و صورت صحابہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لیکن اس میں دائرہ کے بھی کوئی آواز ایسی نہیں تھی وہ تو یہ ہے قرآن جو نبو حلام اللہ ہے باقی آپ کو بتا دیا کہ بھی آپ اس حیثیت سے سمجھ جائیں کہ جو لفظ جو میں لکھتا ہوں یا میں اپنے کتاب لیوٹر میں لکھتا ہوں تو اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ فائر آپ نے ورڈ لکھا اس کی حیثیت جو نبو وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ شاید بنا سکے آپ کے لیے وہ آپ کا کھانا بہت سمجھتا ہے اسی طرح سے جو نبو میرے زبان سے پڑا ہوا کلام قرآن جو نبو وہ اب تو مخلوق ہوگا یا میں نے اپنے ہاتھ سے جو لکھا ہے یا قرآن میں جو رکھا ہوا شلف میں وہ تو مخلوق ہوگا لیکن جو کلام نفسی حقیقی جو ہے وہ کلام جو نبو اللہ رب العزت کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے یہ عقیدت ضروری ہے ورنہ جو نبو جو سورہ مدثیر کی آیات ہیں جو سے نے کہا انہذا اللہ قول البشر سوصلی سقر کا اللہ تعالیٰ نے جو نبو دھمکی دیا اور آدھا بھی کہا کہ بھی اس کو جانے پر چھو سنگا میں یہ عقیدہ اتنا جو نبو ہونا چاہیے آگے کا بھی جو نبو عقیدہ بڑا اہم ہے اس کو پڑھ لیں تھوڑا سے ترجمہ کر لیتے جتنا ہو سا کیونکہ تائم تو جو نبو کرما ہے ہمارا چاہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے پھر پڑھ جی آج کی بارت پڑھ لیں وَالْرُؤْيَةُ حَقٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ اِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَةٍ كَمَا نَتَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا حَيثُ قَالَ وُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَ نَاظِرَةٌ وَتَفْصِیرُهُ وَعَلِمَهُ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيفِ الصَّحِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ فَهُوَا كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ وَتَفْصِيلُهُ عَلَى مَعْرَادٌ لَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَعْبِدِينَ بِآرَائِنَا وَلَا مُتَوَهِمِينَ بِأَهْوَائِنَا فَإِنَّهُ مَا سَلِمَا فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ تَعَلَى وَلِرَسُولِهِ وَرَدَّ عَلِمَا وَرَدَّ عِلْمَ مَا مَشْتَبَهَا عَلَيْهِ لَا عَالِمِهِ یہ ببورا صفحة اس کا استرائص ہے وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَىٰ دَعِرِ الْتَسْلِيمِ وَالْإِسْلَامِ فَمَنْ ضَامَ عِلْمَ مَا حُذِرَ عَلَيْهِ وَلَا يَقْنَعْ بِالْتَسْلِيمِ فَمُو حَجَبَهُ مُرَامُ وَعَنْ قَالِصِ الْتَوْحِدِ وَصَافِ الْمَعْرِفَةِ وَصَحِحِیِ الْإِمَانِ وَحَذَرَدُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِمَانِ وَالْتَقْذِبِ وَالْإِقَارِ وَالْإِنْكَارِ مُحْصُوسًا تَائِهًا زَائِغًا شَاکًا لَا مُؤْمِنَا مُسَدِّقًا وَلَا جَائِدًا وَلَا مُكَذِّبًا یہ ہے اور اس کے بعد کی بارت بھی ہے وَالْرُعِيَةُ حَقٌ لِأَحْلِ الْجَنَّتِ یہ یہاں سے مسئلہ ہے روئیت باری کا یہ ان عقیدوں کی نام بھی اسی طرح سے ہیں پہلے والے پہلے 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 خلق قرآن کا مسئلہ یہ ایسے لکھا ہوا کتابوں میں اگر آپ کسی سے بات کریں خلق قرآن سمجھ جائے گا تو یہ آدمی کہ اگر اس کو تھوہ بھی علم علم کلام سے اور عقید سے متعلق اسی طرح سے اس کو بجائے رویت باری اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ کا رویت عربی لفظ ہے دیدار جنہاں وہ فارسی لفظ ہے یا اس کو اچھی باری اردو ہے یہ تو دیدار دیدن سے ہے فارسی لفظ ہے اس کو اردو میں دارہ استعمال ہوتا ہے رویت باری لکھا ہوگا کتابوں میں یا دیدار الہی جو بھی ہو تو رویت باری کا مسئلہ یہ ہے وَالْرُوِيَةُ حَقٌ لِأَهْلِ الْجَنَّتِ رویت باری حق ہے کن کے لئے جنت والوں کے لئے یا جنتیوں کے لئے بغیر احاطتن بغیر کسی احاطے کے بغیر قیفیت کے یہ عقیدہ ہے ہمارا جیسے کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے نطقہ کہ میں نے بولنا جیسے کہ ہمارے رب کی کتاب نے بولا ہے نطق کہتے ہیں حیوان ناطق تمہیں کہا جاتا ہے انسان کی کیا تعریف ہے انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق بولنے والا جانور تو نطق کہتے ہیں بولنا کے لئے جیسے بھی بیان کیا ہے اس عقیدے کو ہمارے رب کی کتاب کیونکہ قرآن نے کہا ہے آگے قرآن کی آیت آ رہی ہے کونسی قرآن کی آیت نے ہمیں بتلایا ہے پہلا بعد ہے دوسرا بہت سے شہر اس دن ترو تازہ ہوں گے نظارہ آنکھے معنی آتے ہیں بلکل ترو تازہ اور اور ان کی قیفت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے آپ سب جانتے ہیں کہ ناظی راتن اس میں فائل کا جو نا وہ معنیس ہے نظارہ سے دیکھنے والی اور ناظی راتن بہت کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں وہ ترو تازہ ہونا حراب ہرا رہنا حراب ہرا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایور گرین کہہ لیں جو بھی تو بعض شہرے اس دن یعنی قیامت کے دن ترو تازہ ہوں گے ہرے بھرے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف وہ دیکھنے والے ہوں گے یہ ناظی راتن آپ دیکھ رہے ہیں نظر آ کے معنی کیا ہوتے ہیں ہم کو سبتہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا تو اس سے بتا چلا نا کہ اللہ رب العزت کو جو نا دیکھنا جو نا ثابت ہوگا کیونکہ کتاب اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب نے کہا ہے اس لیے جو نا یہ حقیقت ہے یہ وَرُعِيَتُ حَقُّن حق ہے یہ بات سچ ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا سچ ہے جنتیوں کے لئے بغیر حاتے کے بغیر قیفیت کے کیسے جیسے کہ ہمارے رب کی کتاب بتاتی ہے یا بولتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کی تفسیت ہوگی عقیدہ اب اس کتاب اس بات کو بہتر لمبی کر رہے ہیں صاحب کتاب کیوں اس لیے کہ یہ عقیدہ بھی جس طرح کے دوسرے فرقے اور مالوں نے خاص طور سے مشبیہ معطلہ وغیرہ وہ یہاں پہ بھی ہاتھ پہ ماریں گے جس طرح وہاں کہیں گے کہ بھی دیکھو وہ بھی کلام مخلوق تھا مخلوق ہے یہ بھی مخلوق ہے اس طرح سے کہیں گے یہاں پہ بھی کہیں گے کہ رویت باری کو کہیں گے بھی ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی اس کو کہیں گے کہ یہ سب چیزیں وہ اس سے نہیں کہتے جہالت سے ان کے پاس بھی دلائل ہیں اور ان کی جب تخریر سنیں گے تو آپ ایسا لگے گا جیسے بات صحیح ہے جیسے بات ہوئی نا بھی میں اب قرآن کے بارے بتایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ مخلوق ہے تو اس کو سمجھنا پڑا الگ الگ کرنا پڑتا ہے اس کو رویت باری کو بھی کہیں گے کہ بھی رویت باری کہ ان کے دلائل یہ ہوں گے کہ دیکھو کسی کو بھی دیکھنے کی جو نا وہ شرطیں ہوتی ہیں وہ شرطیں کیا ہوتی ہیں کہ آدمی جو نا جب دیکھتا ہے جا میں دیکھو یہ آپ دیکھیں یا دنیا کی کوئی بھی جانور دیکھیں انسان دیکھیں اس کے لئے وہ شرائط تو ہوتے ہیں شرائط کیا ہوتے ہیں کہ بھی دیکھنے میں دیکھنے والے کے اندر دیکھنے کی قوت بھی ہونی شاہی ہے مثلا ایک آدمی نا بھی نہ ہے وہ دیکھ سکتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا یا دیکھنا دیکھتا تو لیکن اس کے آنکھیں کمزور ہیں بعض لوگوں کے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں جیسے گلاسز ہیں آپ میں سے کس کو گلاس ہے پتہ نہیں تو وہ گلاس ہٹا دیں تو ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ ان کی آنکھ کمزور ہیں بعض کو قریب کا نظر نہیں آتا کسی کو دوکھ ہیں تو یہ ہے کہ بھی دیکھنے میں دیکھنے کی قوت ہونی شاہی ہے جس کو دیکھ رہا ہے وہ روشنی میں ہونا چاہیے آپ اور میں بلکل اندھیر میں دیکھ نہیں سکتے لائٹ بند کر دیں رات میں خاص طور سے اندھیر میں دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے تو جس کو دیکھنا ہے اگر مجھے کتاب دیکھنی ہے تو کتاب کو روشنی میں رکھنا پڑے گا تو اب میں دیکھ سکوں گا دو شرطیں تیسری شرط یہ ہوگی کہ جس چیز کو دیکھنا ہے وہ چیز سامنے ہونا چاہیے اگر میری پیٹ کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے تو میں دیکھ نہیں سکتا یہی چیز آپ کی بھی ہے یا اگر کوئی پیٹ کے پیچھے یا پیٹ پر کوئی چیز رکھ دی جائے تو نہیں دیکھ سکتے سامنے کی جہت میں ہوگی تو وہ چیز دیکھ میں نظر میں آئے گی ہمارے پھر ایک شرط یہ بھی ہو سکتی کہ مسافت بھی مخصوص ہونی چاہیے یعنی آپ جو نا جیسے چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو بالکل آنکھ سے لگا دیں اس کو ایسے آنکھ پر بالکل ایسے لگا دیں نظر نہیں آگا کچھ دیں اتنا قریب سے نہیں سکتا ہے کوئی آدمی صرف ایک دو ہی چھٹا کے لگا کے دیکھیں کہ اس طرح دیکھنا چاہتا نہیں دیکھتا اس کے لئے کوئی فاصلہ ہونا پر تقریب ہونا آپ کتاب آپ کے جو نا آپ کی آنکھ سے تقریبا جو نا وہ ایک فٹ کے آس پاس ہوگی تو نظر آئے گا کتاب کو بالکل آنکھ سے لگا دیں نہیں دیکھے گا تو ایک فاصلہ بھی چاہیے کہ اتنے فاصلے کے اوپر ہونا چاہیے بہت دور ہوگی تو وہ بھی آپ کی کتاب کو لے جا کہ جو نا بلکل دیوار کے وہ کونے پر رکھ دیں کمرے کے نظر نہیں آئے گا ظاہر ہے کہ بھی مسافت بھی چاہیے تو وہ یہی کہتے ہیں جو متزلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بھی اگر یہ چیزیں ہوگی تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا کرو گے اللہ تعالیٰ کو جو نا ایک تو اپنی اندر اتنی آنکھوں میں طاقت ہوئیں گی انہا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے جو نور والے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سورج کو نہیں جاک سکتے اللہ تعالیٰ کا ایک پیدا کیا ہوا ہے ایک معمولی اللہ کی نظروں میں تو بہت معمولی ہے ہمارے لئے بہت بڑی ہے وہ مخلوق سورج لیکن اللہ کے سامنے تو اب ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے تو ایک وہ مخلوق کو ہم ابھی دن میں دیکھ نہیں سکتے تو اللہ کو کیسے دیکھ سکیں گے وہ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کو روشن میں کار رکھیں گے اللہ خود روشنی ہے اللہ اس لائٹ اللہ کو کونسی لائٹ میں رکھیں گے لے جاکے وہ بھی نہیں ہو سکتا اب اللہ کو سامنے رکھیں گے تو پھر جہاں اللہ کا جسم اگر آگر سامنے رکھیں گے پیچھے رکھیں گے یہ کیا ہے اللہ تو سارے جہاں سے پاک ہیں اللہ اس ناڈے رائٹ اللہ اس ناڈے لیفٹ اینما تولو فصمہ وجہ اللہ جدھر بھی موقعاتم اللہ وہاں پر موجود ہے والی اللہ المشریق پر مغرب اللہ تعالیٰ کے لئے کیا ہے یہ اس وقت سوڑی اللہ تعالیٰ کے لئے تو جو وہ کہیں گے پھر اگر تم نے اللہ کو دیکھنے کی بات کی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اگر جو نہ یہ صحیح ہے ممکن ہے کہو گے تو یہ ساری چیزیں پیش آئیں گی اور یہ توہید کے خلاف ہو جائیں گی وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے کہا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کہنا ہے بلا قیفیت بلا احاتہ اللہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے قیفیت کیا ہوگی سامنے ہوں گے پچھے ہوں گے اور یہ تو سم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں ہم جنت کی بات کر رہے ہیں ہم تو جنت کی بات کر رہے ہیں جنت میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو بلکل جو تسور میں نہیں آتی تسور میں نہیں آتی کیوں کہ جنت کے حدیث میں آتا ہے جنت depends جنت ہی کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے باترم میں نہیں تھا باتروم کے لئے دنیا بھیجا گیا تو ہمیں بھی واپس آنا پڑے گا نہیں ہم وہاں کھاتے رہیں گے لیکن باتروم کا معاملہ نہیں ہوگا ڈاکار آئے گی اور ڈاکار سے کھانا آزم ہو جائے گا برب دیتے ہیں کیا گئے اس کو اس بربہ ہو جائے گا ختم پورا کھانا آزم یہ کھایا جو نا دیکھا گیا سب آزم ہو جائے گا فروٹ کے فروٹ کھا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سب چیزیں وہاں کا تصور یہاں تو نہیں تو اس کے جو نا جہاں کے حیثیت سے وہاں کا اعتبار کرنا پڑتا آپ تو الحمدللہ سائنس نے بتا جیا کہ بھی تھوڑا دنیا کے اندر بہت اوپر چلے جاؤنا اسپیس میں تو وہاں پہ پتا چلا کہ ہمارا کوئی ویٹی نہیں ہے ہم لوگ وہاں پہ تہر سکتے ہیں ہم وہاں سے ڈراب نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں کی تھوڑی سی اوپر چلے جائیں گے تو وہاں کی کچھ عجیب سی کیفیت ہے پتا چلا کہ چاند میں جو لوگ جائیں جائیں گے یا جاتے رہتے ہیں پتا نہیں صحیح ہے جھوٹا ہوئی اللہ تو وہاں پہ بھی پتا چلا کہ وہاں پہ گریوٹی نہیں ہے وہاں پہ لوگ ایسے جس طرح یہ تین کے پھرستے رہتے ہیں نا ہوا میں ذرات ویسے ہم بھی پھریں گے وہاں پہ وہاں کی کوئی پتا نہیں گریوٹی وغیرہ کیا چیزیں ہیں تو حال الگ الگ چیزیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں یعنی شرائط یہ ہو جائیں گے کہ بھی دیکھنے کی طاقت میں ہونی چاہیے آنا کہ ہم میں ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو لائٹ پر رکھنا پڑے گا وہ کیسے رکھیں گے اللہ کو سامنے رکھیں گے اور پھر جو نا اللہ تعالیٰ کو دسٹنس پر رکھنا پڑے گا ہم دسٹنس پر رکھنا پتا نہیں کیا کریں گے تو اس لئے یہ سب چیزیں لازم آئیں گی اس لئے ہم باری زارہ کو دیکھنے کا انکار کرتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ معتذلہ کے اندر خاص طرح سے وہ مشبیہ ہیں معطلہ ہیں یا جو نا مطلب یہ دوسرے لوگ جو نا انکار کرتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے وہ اتنا ہے جو آج آخر میں بھی بتایا جا رہا ہے پھر سے پڑا ہمیں دیکھیں اس کو وَرُعِيَةُ حَقٌ لِيَهَلِ الْجَنَّةِ رُعِيَةِ بَارِی اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ جو نا حق ہے جنتیوں کے لئے کیسے بغیر احاتے کے بغیر قیفیت کے بس یہ ہمیں اور کیسے جیسے اللہ نے کہا ہے کیسے دکھائیں گے اللہ اللہ قادر ہیں اللہ تعالی اتنے عالی ہیں اتنے بلند ہیں ہم کیسے دیکھ سکیں گے جیسے اللہ دکھائیں گے بس یہ اللہ ایمان ہمارا اس طرح سے ہونا چاہیے ابھی آپ کو شرائط بتلایا گیا یہ شرائط کو ہم جو نا نہیں مانتے وہ یہاں کے جی ہیں وہ یا وہ جیسے بھی ہوں گے لیکن اللہ نے خود کہا ہے دیکھیں گے ہم پس دیکھیں گے وہ بغیر احاتہ کیوں کہا اس لیے کہا کہ کیونکہ اس کو دیکھنے کے لئے احاتہ چاہیے نا جیسے آپ کتاب کو دیکھ رہے ہیں کتاب آپ کے سامنے جو رکھی ہوئی ہے وہ جو نا کوئی سات ایچ لمبی ہوگی اور جو نا وہ چاریں چوڑی ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے شارے کون ہیں اس کو احاتہ کہتے ہیں اس کا راؤن احاتہ یہ ہو گیا اور آپ قیفیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ قیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اللہ کی حضات کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی وہ سب کہتے ہیں کہ اس صورت میں تو پھر اللہ کا جسم لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کا جو نا نعوذ باللہ اوپر کا حصہ اتنا ہوگا نیچے کا حصہ اتنا ہوگا سائیڈ میں یہاں تک ہوگی یہ سب سمیں آئے گا یہ سب چیزیں تو یہ سب کو سوچتے ہوئے یہ رب نے انکار کیا ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کا دیدار ہوگا لیکن یہ حیاتہ نہیں ہوگا اس میں کہ ہماری آنکھیں پورا اس کو احاتہ کر سکے گی ایسا نہیں ہوگا میں کرسی کو دیکھ رہا ہوں یہاں سے تو کرسی ہے نا اس کا اوپر کا حصہ تقریباً وہ اتنا چھوڑا ہے نیچے کا حصہ اتنا چھوڑا ہے کھل کرسی ملا گیا جو نا وہ کوئی تین ہی لمبی ہے دو ہی چھوڑی ہے چار ٹانگیں ہیں یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ احاتہ آئی ہے تو اس طرح کی کوئی احاتہ کی قیفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہوگی اور جو نا اللہ تعالیٰ کو جو نا کوئی بلا کردکے دیکھیں گے ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اس کی تفسیر کیسی ہوگی اس کی تفسیر کیا ہے اس آیت کی اس کی تفسیر کی جس طرح کا اللہ نے ارادہ کیا جس طرح اللہ چاہتے ہیں بس اس طرح ہم دیکھیں گے بس اللہ کے حوالے کر دو اللہ کی صفات کو اللہ کے حوالے کر دو آپ سے جب شروع شروع میں جنران یہ باتیں کی گئی تھی مختصرا کہ اہل سنت والجماعت کا معاملہ اللہ کی صفات میں کیا ہے دو طرح کے ہیں کہ ایک ہے تنزیح معا تفریض اور ایک ہے تنزیح معا تعویل یہ دو عقیدے ہیں دو دو طریقے سے ہیں کہ اللہ کی تنزیح کا مطلب اللہ کی باقی بیان کرو تنزیح منذہ کرو اللہ کو حرائب سے کیسے تنزیح معا تفریض جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہے اللہ کا چہرہ آگیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر آگیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کے سننے کا ماملہ آگیا حدیث میں اللہ تعالیٰ کے چلنے کا ماملہ آگیا کہ جب بندہ جو نا اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں تو یہ سلیویز واکنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ از رننگ ٹو ٹو آرسیم تو یہ جو نا یہ سب چیزوں کا جو معاملہ ہے یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہیں یہ سب چیزیں مطلب ہی کہ آپ نے سب پڑھا ہوا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو نا چہرہ ہے قرآن کے اندر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكْ تو یہ سب چیزیں ہیں تو ان سب صفات کے بارے میں اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پاکی بیان کریں گے اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے کیسے ہیں پھر ہاتھ ہے نا کیسا ہے اللہ جانتے ہیں کیسا ہاتھ ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ بلکل بے عیب ہیں بچہرہ کیسا ہے اللہ کی شان کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ کی آواز کیسا ہے اللہ اپنے شان کے مطابق ہے بس لَيْسَكَ مِثْلِشَ یہ کہہ کہ اللہ کے حوالے کر دینا کوئی اس کی جنہ کوئی بھی اس کی جنہ تعویل کرنا ہی نہیں ہے تنزیح مع تفویل اس کو کہتے ہیں پاکی بیان کرو اللہ کے حوالے کر دو یہ ایک عقیدہ ہے دوسرا عقیدہ ہے تنزیح مع تفویل تنزیح بیان کرو لیکن تھوڑی سے تعویل کے ساتھ کرتے ہیں یا شائرہ اور مع تفویل کرتے ہیں یہ اور وہ بھی جنہ اس لیے کہ ہم جیسے بیمار اور کمزور ذہنوں کے لیے تعویل کرنی پڑتی ہے بلہر اس کا جنہ طریقہ دوسرا ہے وہ پھر ابھی اتنا تو یاد رکھنے اللہ تعالیٰ کی جنہ رویت حق ہے اس کی قیفیت اور حیاتی کے بغیر کیسے ہوگی اللہ جیسے ہمیں کرانا چاہیں گے اللہ کرائیں گے ہم کریں گے بس ہم ابھی کچھ بیان نہیں کر سکتے یہ وہ چیزیں تو تم بدلہ رہے ہو ہم نے بدلاتے آگے اس کی جنہ ابھی پودے اسی کی تفسیر ہے بس یہ دو تین چیزیں آپ ذہن میں رکھیں یہ ہاتھیں کے بغیر ہوگی بلہ غیفیت کے ہوگی اور اس کے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم تنظیمات تفویل کریں گے یا تنظیمات تعویل کریں گے اس کی پھر تھوڑی تشریف بات میں ہو جائے گی انشاءاللہ ٹائم ہو چکا آپ لوگوں کا قرآن کا تو میں سمجھتا ہوں بات پوری ہو چکی پوری تو نہیں ہوتی جتنا تھوڑا بہت متعلق سمجھنا تھا وہ ہوگی انشاءاللہ پھر رویت باری سے متعلق کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ پھر کریں گے انشاءاللہ جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کوئی سوال ہو تو پھر ابھی تک تو نہیں ہوا اسی کوئی چیز شاہر آپس میں آپ لوگ مذاکرہ کر لیتے ہوں گے اگر ہو تو مناسب ہو تو پہوچھ لے جائے کسی طریقے سے متعلق انشاءاللہ